بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورسول اللہ علیکم وصحابی شبید خاصیات باب حاسبہ یہ سیبو تو تطبع اور استقرام اور تلاش سے بتیس الفاظ ایسے لغت سے ملے ہیں جو حاسبہ باب کے تحت آتے ہیں اس میں صحیح کے لفاظ تو صرف دوئی ہیں حاسیبہ اور نائمہ اور آپ جانتے ہیں کہ حاسیبہ قرآن کے اندر تو حاسیبہ یحسبو سامیہ یسما اسے استعمال ہوا ہے لیکن لغت میں حاسیبہ یحسبو فائلہ یفعیلو کے تحت بھی آتا ہے تو حاسیبہ اس نے گمان کیا اور نائمہ وہ خوش عیش ہوا تو حاسیبہ نائمہ صحیح سے صرف دو الفاظ حاسیبہ میں آتے ہیں باقی الفاظ صحیح کے علاوہ دیگر اب باب سے آتے ہیں اور اس میں بھی خاص طور پر مثال سے الفاظ آتے ہیں اسے وابی کا وہ ہلاک ہوا وامی کا اس نے دوستی کی وافی کا وہ سازگار ہوا واری یا اس نے آگ نکالی جیسے قرآن میں آتا ہے فَلْمُورِيَاتِ عَدْحَن تو گھوڑے اپنا سوم پتھر پر مار کے تو وہ چنگاریاں آگ نکالتے ہیں اس لئے اللہ وہی لفظ ہے یہ فکر وہاں پر باب وہ دوسرا ہے ٹھیک ہے بابی فاظ تو واریہ اس نے آگ نکالی یعنی چک مارک سے اس نے آگ نکالی واریہ وہ قریب ہوا واغیرہ وہ دشمن ہوا واریہ وہ حیران ہوا واریہ جیسے الہن ہے نا تو بعد الہن کی اصل واریہ مانتے ہیں تو واریہ وہ حیران ہوا واتیہ اس نے روندہ ٹھیک ہے واسی کا اس نے بروسہ کیا اعتماد کیا واریہ وہ واریہ وہ پرہیرگار ہوا واریہ وہ سو جا ہم متورم ہونا سو جانا کوئی مقام کا جیسے سودش ہو جاتی ہے اور وہ جگہ سو جاتی ہے وہ سو جا یا ایسا وہ مایوس ہوا یا بھی ایسا وہ خشک ہوا وائیہ اس نے مال کا دعوہ گیا یعنی کسی کے حق میں مال کا کسی کے مال میں اس نے دعوہ کیا کہ یہ مال میرا ہے اور حدیث میں آتا ہے اسلام کی حدیث ہے کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعوہ کیا جو اس کی نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو وائیہ اس نے مال کا دعوہ کیا یہ سارے لفاظ جہاں با اب نسال سے ہیں اب حاسیبہ کے اور بالیہ مباد اکل ہوا یہ ناکسیائی سے آگیا ہے تو یہ چاندر لفاظ یہاں پر نکل کیے ہیں ان کے معنی نکل کر دیئے اور تطبر تلاش سے جو لغت سے حاسیبہ کے تحت آنے والے معنی الفاظ ملے ہیں وہ بتیس الفاظ ہیں مزید تو تطبر تلاش کیا جائے تو اور بھی ممکن ہے مل جائیں تو صحابہ کتاب نے کہا کہ یہ یہ الفاظ چاند تو ہیں ان کے معنی آپ جان لیں گے تو ان کی الگ سے خاصیات جاننے کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ ان کے یہ الفاظ اور ان کے معنی بھی آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے اور یہ سراسی مجرد کے اب وہاں کی خاصیات بھی مکمل ہو گئی تو جو یہ خاصیات کی معروف کتاب ہے تندیر و مدارس کے تحت داخل ہے کہ اس کے مطابق ہم نے آپ کو یہ خاصیات کمپلیٹ کروا دی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں جو خاصیات پر لکھی گئی ہیں اور ان میں ان ابواب کے تحت ان کے علاوہ اور خاصیات بھی ذکر کی گئی ہیں یا ان سے زیادہ خاصیات ذکر کی گئی ہیں تو جو بقیدہ اس میں بصیرت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ کریں آپ کوشش کریں کہ ایک لفظ لے لیں اور پھر اس لفظ کی پریکٹس کرنے کے لیے مختلف خاصیات کے تحت اس کا ترجمہ کریں ٹھیک ہے جیسے اب کاروما ہے یہی لفظ آپ لے لیں تو باب افعال کی جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی خاصیات حتم حبس وصل تو اس میں ایک ایک خاصیت کہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں جیسے اکرم تو زیدن میں نے زید کی عزت کی یہ تادیہ آ گیا تادیہ والا خاصہ متعدی ہو گیا اور اسی طرح تو زیدن میں نے زید کو عزت دی یہ اطاع ماخت والا خاصہ بن گیا اکرم تو زیدن میں نے زید کو کریم پایا یہ وجدان خاصہ بن گیا ٹھیک ہے تو اکرم زیدن زید قابل کرم ہوا اور زید کرم کے وقت کو پہنچا بدلگی کے وقت کو پہنچا اب حیرونت اور لیاقت خاصہ آ گیا ایک امسال کو لیں اور ہر خاصیت کا اس کا ترجمہ کریں تو اکثر خاصیت کا ترجمہ وہاں پر وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو قطع نظرے سے کہ وہ ترجمہ یعنی واقع اور خارج کے لحاظ ہے تو وہ ٹھیک بیٹھتا یا نہیں لیکن آپ خاصیت کے اعتبار سے ہر لفظ کا ترجمہ کر سکیں اس طرح پریکٹس کریں تاکہ یہ خاصیت آپ اچھی طرح راستخ ہو جائیں